بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف کی دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جالی منڈیٹ کے ساتھ فارم سنتالیس والی حکومت یعنی کہ جالی نتائج کے ساتھ موجود ہے اور عوام اس سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کے بل اور پیٹرول کے نرخص کے ساتھ ساتھ تمام تر مہنگائی جو ہے عوام کو مجبور کر رہی ہے کہ ان حکمرانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس حکومت کو لائے جائے جس نے بجلی کے بلوں میں اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی تھی دوسری طرف حکومت جو ہے بڑی آئینی قسم کی اصلاحات اس کو آئینی اصلاحات تو نہیں کہہ سکتے لیکن امپیکٹ بڑا آ سکتا ہے اس کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ صرف ججوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتی ہے جو ایک قانون سازی کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں لیکن آئین میں ترمیم کے ذریعے شاید چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی یا ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں فرق ایک اضافہ بیچ آتی ہے لیکن اگر حکومت اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان ساتھ آ جائیں حکومت کے تو حکومت کوئی چار پانچ ووٹوں کے فرق سے دو تہائی اکثریت کے قریب اکثریت حاصل کر سکے گی نہیں کر سکے گی مولانا فضل رحمان کس طرف جائیں گے کیا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جائیں گے جو ایک تحریک چلانا چاہتی ہے اور حکومت کو باہر نکالنا چاہتی ہے یا وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے جو اس وقت آئین میں ترمیم کر کے ایک اپنے اقتدار کو مستحقم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بڑے سوالات ہیں پاکستان طریقہ پیپس پارٹی جو ہے وہ بیچ میں موجود ہے رول وہ بھی پلے کر رہی ہے حکومت کی پرفارمنس سے کیونکہ آئینی عدے ان کے پاس ہیں لیکن حکومت کی پرفارمنس سے وہ کتنی مطمئن ہے کتنی نہیں ہے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود مسلملی قنون کا ہاں پر کھڑی ہوئی ہے کیا سمجھتی ہے کیسے دیکھتی ہے کیا پاکستان طریقہ انصاف اب اس کے لیے کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے اور خاص طور پر جب بائیس اگست کا جلسہ منسوخ ہو گیا وہ کینسل ہو گیا اس کے بعد اب آٹھ اگست کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی بات کی جاری ہے تو کیا اس جلسے میں بڑی پارٹیسپیشن کے ذریعے کوئی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی مسلملی قنون اس کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتی ہے لاہور میں کیا صورتحال ہے طلبہ کی تحریک کی بات کی جاری تھی ایک بڑی تحریک چلے گی اور اس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے تیس اگست اس کی ڈیڈ لائن تھی وہ نظر نہیں آئی تو اب صورتحال کیا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں مرزا یہاں پر سٹوڈیوز میں جو رہنماء موجود ہیں میں مشکور ہوں مرزا جعوید ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں مسلملی قنون کے رہنماء ہیں اور خاص طور پر جب ہم مرزا جعوید کو دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق رائیوینڈ سے جاتی عمرہ سے اس حلقے سے مینواز شریف سے ملتے بھی رہتے ہیں دیکھتی بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ان سے بھی پوچھیں گے بہت ہی مشکور ہوں حافظ غزنفر عزیز ہمارے صاحب یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ سیکٹر انفرمیشن ہیں جی ایو آئی کے اور مولانا فضل امان کس طرف جا رہے ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے خواہر نہیں محل جو ہیں رینما ہے پاکستان پیوز پارٹی کی وہ بھی مرسد یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں آپ کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہاں پر ہمیں وقت کی حافظ زشان رشید جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رینما ہے ابھی جن سیکٹی کے عوضے پر کچھ دن پہلے تک تھے کچھ ہی دیر میں ہمیں یہاں پر جوائن کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو حافظ غزنفر عزیز صاحب سب نظر مولانا فضل الرحمن کی طرف لگی ہوئی ہیں مولانا سب کدھر جا رہے ہیں حکومت کی طرف جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں آپ تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی سرکاری عوضے سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ سب کیا تیاری کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا پہلی بات یہ کہ جب حکومت بنی اختیار کیا تھا کہ یہ الیکشن جالی الیکشن ہے یہ اداروں کا اداروں کا اداروں کا اداروں کا ادار ہے ہم نے بڑے اوپن لی یہ بات کہی تھی کہ اس وقت جو اسمبلی بنی ہوئی ہے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے کسی اور کی نمائندگی کر رہی ہے اس اعتبار سے ہم نے اپنے سابق اتحادیوں کو بھی اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ بجائے حکومت کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے کے وہ ہمارے ساتھ آ کر عوام کی صفوں میں اس موقف کے ساتھ ہم پہلے روز سے کھڑے تھے آج بھی ہمارا سٹانس وہی ہے ہم نے اسی وجہ سے اس وقت ایک نعرہ بھی دیا تھا ایوان نہیں میدان کا اور ہمارا آج بھی عنوان یہی ہے کہ ہم یہ ایوان عوام کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان ایوانوں کے اندر وہ نمائندگی تو ہے اس طرح کے یہ لوگ نمائندے بن کر بیٹھ گئے ہیں کیا آپ کی بات کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم تو حضرت اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہ کر یہ اپنا کردار ادا کریں گے شروع سے کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ جو ملاقاتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ جس قسم کی جپیاں ہیں وہ اور جس طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہستے مسکراتے تصویریں آئیں ہیں وہ تو بڑی حکومتی حلقوں میں تو پوری امیدیں موجود ہیں کہ آپ ساتھ آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کسی کے پاس نہیں گئے چل کر جو بھی آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں آ کر ہمیں ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں بنیادی طور پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں میاں شباز شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں دو چار دن پہرے مولانا صاحب لاہور تشریف لائے پھر اس کے بعد ان کا ایک معمول کا چکپ تھا اتفاق اسپتال میں وہاں کافی دیر لگ گئی ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ تجویز کیے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اتفاق اسپتال کا شریف فیملی کے ساتھ ایک تعلق ہے اس وجہ سے وہ چونکہ مولانا کے جو معالج ہیں وہ وہاں ہیں تو اس سے کچھ رپورٹس ملیں میاں صاحب کو اس بناء پر وہ عیادت کے لیے اور حال پوچھنے کے لیے خیلیت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے اس کے علاوہ باقی جتنا بھی کہا جا رہا ہے وہ ساری ٹیبل سٹوری ہے اور وہ سارا جو ہے نا وہ میڈیا کا بنایا ہوا ہے یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل نویت کی اس طرح کی نہیں تھی بلکہ جو ان کے ڈاکٹر ہیں چونکہ وہ اتفاق اسپٹل کے ہیں اتفاق اسپٹل نے میاں صاحب کو رپورٹ کر دیا کہ مولانا فضل عیمان اس چیک اپ کے سلسلے میں آئے تھے تو وہ چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحبان کو بتا دیا تو وہ کوئی پولٹیکل تھی نہیں چیز اور اس حوالے سے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی خبر تھی نہیں جو ہمارے ہاں ہوا بنایا گیا ہے اور خبریں ایسی بنائی گئے ہیں جیسے ہم اپوزیشن چھوڑ کے حکومت میں جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ نہیں جا رہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں ہے ہم بھی اپوزیشن میں ہیں ہمارا حق پوزیشن پر اتنا ہی ہے جتنا بی ٹی آئی کا ہے ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے ہم نے اپنی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے پانچ رکنی کامران مرتضی صاحب اس کے سربراہ ہیں اس پانچ رکنی کمیٹی نے دو سب کمیٹیاں بنائی ہیں جو پارلیمنٹ کے جو افیرز ہیں ڈے ٹو ڈے ان پر بیٹھ کر آپس میں یہ تیہ کریں گے کہ اس پر ہم نے مشترکہ سٹانس لینا ہے یا الگ الگ اپنا سٹانس لینا ہے تو اس حوالے سے سینڈ میں بھی ایک کمیٹی بنی ہے جس میں چبلی فراز صاحب اور مولانا غلق پورہ ایدری صاحب ہیں حکومت کے ساتھ آپ نہیں جا رہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی کمیٹیاں بنی بھی ہیں اور اس کے ساتھ تک جانا ہے وہ فیصلہ جو ہے کامران مرتضی صاحب اور باقی لوگ وہ کمیٹی کریں گے جوہے صاحب یہ تو مولانا تو آپ کے ساتھ آنا تھا آپ لوگوں نے بڑا اس پر جشن جشن منانے تھے اور روکنا تھا ان کو وہ تو کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے نہیں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمیشہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے اپوڈیشن میں بہت اچھا وقت گزارا ہے بلکہ مولانا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہم نے اس کا ساتھ دیا مولانا صاحب کو علم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی مل کر اس ملک کو یہ منگائی کی نجات سے ملک کی ترقی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے بہت اچھا کردار ہے حسن نہیں مان رہے وہ آپ کی بات نہیں انشاءاللہ مانیں گے یہ ہوتا ہے دیکھو بھائیوں میں بھی آپس میں ہوتا ہے ہم بھی مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا مولانا صاحب ملک کے لیے جو بہتر ہے نا وہ فیصلہ کریں گے اور مولانا صاحب نے آپ پور امید ہیں آپ کو دھر لگ رہے ہیں مولانا صاحب نے پی ٹی آئی نے آٹھ سمبر کو جلسہ کرنا ہے اگر مولانا صاحب چلے گے تو بینڈ بجے گی دیکھیں مولانا صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ مولانا صاحب نے جو چار سال پی ٹی آئی کے دیکھو آپ پی ٹی آئی کی کوئی ترقی کی ایک بھی بتا دیں کہ انہوں نے کوئی پروگرام میگا کسی کوئی موٹروے کا آغاز کیا ہے کسی ڈیم کا کیا ہے کوئی بھی بتا دیں ملک کی طرقی کے لیے نہیں نہیں بات تو یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے ہمیں پڑے ہیں مولانا صاحب میں کہتا ہوں مولانا صاحب کی بہت ہمت ہے کہ چار سال میں انہوں نے اتنی جدوجہد کی لیکن میں دوسرے لفظہ ہی بدقسمتی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اگر ہم ایک سال کے لیے یہ حکومت نہ لیتے تو یقین کریں طریقہ انصاف کا کوئی کانسلر بھی قیمت تک نہیں بننا تھا کیونکہ آپ حکومت نہ لیتے نہ لیتے نہ لیتے لیکن کیا کرتے ملک بچانا ضروری تھا ملک اس لیے اچھا کہ طریقہ انصاف نے میں میری بات ستر سال میں جتنا کرزہ لیا ہے نا انہوں نے چار سال میں اتنا کرزہ لیا ہے تو مولانا صاحب کو ایک ایک چیز کا علم ہے تو مولانا صاحب نے بہت جدوجہد کی ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ طریقہ انصاف کی طرف جائیں میں پروگرام میں خوش آمدیت کہنا جا رہا ہوں حافظ زیشان رشید جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رینما ہے انہوں نے میجوائن کیا جناب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی حافظ غزنفر سب سے بھی ہو رہی تھی مرزا سب سے بھی ہو رہی ہے یہاں پر خاور نہیں محل بھی موجود ہے پاکستان پیوز پارٹی کی رینما ہے تو صورتحال جو ہے بڑی امیدیں تھیں کہ شاید ملان فضل امان جو ہے شاید حکومت پیہ در پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ کہے تو کوئی بات نہیں وہ تو صرف مزاج پورسی تھی سارا کچھ تھا اتنی اتنی سی بات ہے پی ٹی جلسہ کرنے جاری ہے مرزا سب بڑا جلسہ کرنے جاری ہے آٹھ ستمبر کو دیکھیں پور امن جلسہ کریں میں کہتا ہوں یہ حاق ہے لیکن جیسا انہوں نے نو مہی والا ایسا جلسہ نہ کریں باقی ان کا حق ہے ان کا جلسہ کریں وہ باعث ہے کہ اس کو تو کرنے نہیں دیا اپنے بیچ میں انہیں جب اندازہ ہوگا کہ کروڈ نہیں ہونا ڈیوٹیاں لگتی ہیں ہم بھی جلسے کرتے رہے ہیں اگر یہ میرٹ پہ کہیں میں کہتا ہوں میں گرنٹی لکھ کے دیتا ہوں کہ چند لوگ نہیں کٹھے ہو سکتے چند لوگ نہیں کٹھے ہو سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے ان کی ڈیوٹیاں لگیں گی آپ نے اتنے لوگ لانے ہے آپ نے یہاں لگانے ہے اور اتنا چیک اپ ہوتا ہے جگہ جگہ ان کا ایک طریقہ کار ہے ورنہ اگر میرٹ پہ اعلان کر دیں تو میں کہتا ہوں مگر کوئی نہ ہے دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں یہ ڈیوٹیاں لگیں گی گاڑیاں ملیں گی گاڑیاں ملیں گی ڈیوٹیاں لگیں گی اگر یہ میرٹ پہ کریں چار سال میں یہ اپنی کارکربگی بتا دیں مجھے بتائیں لاہور سے کتنا بندہ جائے گا ان کے جلسے میں آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے انہوں نے پنجابی سے کہیں دیں ایک اڈا دے ایک اڈا دا مدان تو اسی دیکھ لو اگر اڈیوٹیاں نہ لگانا تو دیکھ لو دیکھ لو اڈیوٹی لگ دی سی نہیں ڈیوٹی لگ دی سی لیکن اسی آئی نہیں سکتا دیکھو نیاب دے دفتر چھو جڑا ہے ساڑے دے دیشت گردی دے پرچیو اسی نیاب دے دفتر کی کیتا ہے اسی دے پھولاں لے انہوں نے سانو پتھرانا بنا دیتا سی اصل چیز ہے کہ اگر میرٹ تے جلسہ کارلین مران خان بھی آ جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں ہوتا پیدا ہی نہیں ہوتا جانو ہوئی داسوی پرسنٹ ملک کی کتنی عبادی ہے صحیح ہے بھائی کروڑ کی عبادی ہے بھائی کروڑ کی عبادی سے میں کہتا ہوں یہ اگر دو لاکھ نکال بھی لیں تو کیا عبادری ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ صاحب بڑا چیلنج ہے اس کا کیا جواب دینا ہے نہیں جواب کیوں نہیں دے نا وہ آپ گھر میری بات سوڑی اس کا کیا جواب دینا ہے جس انتہابات آٹھ فروری کے انتہابات میں جس سرح پاکستان کے عوام نے اپنے گھروں سے نکل کے ازاد امیدواروں کو تحریک انتہاب کے امنان خان کے امیدواروں کو ووڑ دیئے تو یہ تو بڑی بزرکہ خیز بات ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اے کوڑا تھے اے کوڑے دا میدان تو ٹھیک ہے آٹھ کو میدان بھی لگ رہا ہے گھوڑا بین کا خوف دیکھئے کہ جب پاکستان تحریک انتہاب نے جلسے کی بات کی جلوس کی بات کی احتجاج کی بات کی اسی دن دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو جاتی ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب دفعہ ایک سو چوالیس لگتی ہے تو پھر تحریک لبیک کو جلسہ کرنے کی دھرنا دینے کی اجازت ہوتی ہے جماعت اسلامی کو اجازت ہوتی تو خوف پہ کون ہے ہم نے ان کو تھوڑی بتانا ہے پاکستان کے عوام جنہوں نے پاکستان تحریک انتہاب کو بھوڑ دیا جنہوں نے پاکستان تحریک انتہاب کو جوائن کرنا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے اتنے یہ اس کو لائٹ لے رہے ہیں دو لاکھ دائل ان کے جلسے میاں نواز شیف صاحب کا وہ والا جلسہ دکھائیں جو انتہابی مہم کے دوران انہوں نے گوالنڈی میں کیا تھا اپنے ہلکہ انتہاب میں تو ان کو کیا پتا جلسے کیا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ ایک ویجن کے لیے نکلتے ہیں ایک بقصد کے لیے ایک سیاسی جد و جہد کے لیے نکلتے ہیں آج بدلہ ہوا پاکستان ہے یہ گسی پیٹی باتوں والا پاکستان نہیں ہے پاکستان کے عمام شعور والے پاکستانی ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے انہوں نے جو ووٹ دی رہا تھا انہوں نے ووٹ دیا اب آپ جو بات ملانہ والی بھی کرتے ہیں محبت غزنفر صاحب موجود ہے مجھے ایک بات بتائیئے گا بڑا بڑا شعور تھا بائی سے کہ اس کا جلسہ ہوگا وہ خود گھنڈاپور صاحب نے رابطہ کر کہ تو کینسل کروا دیا آزم سواجی صاحب گئے صبح ساڑھے ساتھ بجے ملے وہ کینسل ہو گیا چلے وہ کہتے ہیں بندے نہیں آنے تھے پھر بڑا شعور مجھا تھا کہ کوئی طلبہ کی تحریک چلنی ہے کوئی تیس سگست آخری اس کی ڈیڈ لائن تھی اکتیس سگست کو کوئی پتہ نہیں کروڑوں سٹوڈنٹس پہنچنے تھے وہ بھی نہیں ہوا اچھا یہ کروڑوں جو سٹوڈنٹس پہنچنے تھے جو اکتیس ساریخ تھی ہم نے تو شیڈیول نہیں کی تھی ہم نے تو کل پورے پاکستان میں سٹوڈنٹس نکلے لاہور میں چھے مقامات میں سٹوڈنٹس نکلے بات یہ ہے کہ میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے سوشل میڈیا تو موجود ہے نا تو سوشل میڈیا پہ ہے نا سر میڈیا بھی دکھاتا ہے ایسے نہ کریں میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے محدود پہ مالک اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس جلسے کی یہ خکمت عملی تھی ہمارا جلسہ ہمارا فیصلہ ہم نے اپنے کارکنوں کو بچانا تھا ہماری یہ خکمت عملی تھی پارٹی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا اس کی تائید کی مولانا جو ہے وہ حکومت کی طرف جا رہے ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب تو اصول کی طرف بڑھ رہے ہیں نا جو ان کی پارٹی کی شورہ نے فیصلہ کیا وہ اپنے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کی غلط فہمی بہت سارے معاملات میں تھی ان کا خیال تھا کہ آپ ان کو انتحابی نشان چین لیں بلہ آپ ان کے امیدواروں کو باہر نہ نکلنے دیں یہ ہار جائیں گے ان کی یہ غلط فہمی بھی قوم نے دور کر لی دوسری یہ جو مولانا صاحب کے متعلق ایک رائے رکھتے ہیں ایک غلط فہمی رکھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان کی دور ہو جائے گی چونکہ اس دفعہ مولانا آرہے ہیں آپ کے ساتھ دیکھیں میں نے تو یہ کہا کہ وہ اصول اور اپنی جو ان کی پولٹکس ہے وہ اس کی طرف بڑھیں ان کی پارٹی نے ایک شورہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے تابعے چل رہے ہیں نہیں تو آپ دیکھیں میاں صاحب کی طرف سے میاں صاحب کی طرف سے تصمیریں چیکیں آپ دیں شہباز شریف کے ساتھ نہیں بزاری بات ہے کہ وہ ایک پولیگ بھی تو ہے پرانے اتحادی بھی ہیں تو لڑ تو نہیں سکتے وہ جب مولانا صاحب گھر چلے گئے ہیں تو وہ ڈنڈا تھوڑی مکال لیں کہ ظاہری بات ہے میمان نوازی ہمارے دین کا بھی ہے ہمارا کلچر بھی ہے دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں مولانا صاحب کی شورہ نے جو فیصلہ کیا یقیناً وہ اس کے پیچھے وہ غزنفر صاحب بیٹھے ہیں ان سے بھی دوبارہ ان کی طرف بھی چلتے ہیں کہ اصول کی طرف جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں وہ ابھی کچھ بتا بھی رہے تھے خابر نائی سہوا کیا بن رہا ہے آپ کی حکومت چلتی بھی نظر آ رہی ہے ہاں انشاءاللہ یہ پورے پانچ سال کرے گی پورے پانچ سال کرے گی جی بلکل اگزیکٹلی بیچ میں کوئی ڈر خطرے والی بات کوئی نہیں ہے بلکل ڈر خطرے والی بات نہیں پی ٹی آئی کے لیے کے عوام نے نکلنا نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلنا بلکل نہیں نکلنا وہ کہنے ہیں ابھی آٹ فروری کو نکلے ہیں ٹکا آگے نکلے ہیں اور بغیر اندخابی نشان کے نکلے ہیں سر بلکل نہیں نکلے اتنا نکلنا پہلے عمران خان کے ساتھ جب لوگ نکلتے تھے آپ وہ دیکھیں نا اسے کمپیریزن کریں ٹھیک ہے نیچے آگیا بہت نیچے آگیا پیپرز پارٹی سے اوپر ہے جی پیپرز پارٹی سے اوپر ہے پیپرز پارٹی تو سب جماعتوں سے آپ کو پتہ ہے اللہ ترین جماعت ہے سپریو ہے سپریو ہے چلے ایزی کر ایزی کر اس کا تو نہیں نہیں بہتا ہے سن لیں خافر صاحب کو کوئی مقابلہ نہیں ہے پیپرز پارٹی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہیں جی کوئی مقابلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون بھی نہیں مقابلہ کر سکتی کہاں کر سکتی ہے جی اگر جس دن حکومت میں بلاول بھٹو زرداری آ جائے گا اس دن اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی یہ جو پرابلمز چل رہے ہیں یہ شباز شریف نہیں ٹھیک چل رہے ہیں بس سو سو ہے مریم نواز کیسی چل رہی ہیں بہت ماتھا پروگرام ہے مریم نواز والا بھی ماتھا پروگرام ہے جو مطلب عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے عوام کی مریم تو کہتی ہے میں نے اتنے پروگرام دے دیئے دن کام میں نے جو پروگرام میگا پروژیکٹ دے دیئی ہیں سر کہنے کی باتیں اور ہوتیں ہیں پیوز پارٹی بلکل مطمئن نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے ہماری حتادی حکومت ہے اتنا بھی کوئی نامتمن ہونے والی بات نہیں ہے لیکن جو کوکوات کی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے نا کہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا بنیاد رکھ رہے ہیں ان کا اتحاد توڑنے کی بات یہ ہے میں آپ کو بتا دوں دو دن پہلے برکی صاحب میرے پروگرام میں تین دن پہلے موجود تھے وہ میرا خیالہ عظمہ کاردار کے ساتھ شاید میرا خیالہ ہتھا پائی رہ گی تھی وہ تو اگر عویس نے بہت اچھا رول پلے کیا آئیڈیا دی اکٹیشیٹ نہیں انشاءاللہ میں عظمہ کاردار والی باتیں برکی صاحب والی میں نہ کیجئے گا میں ایک بات میں مس کر گیا مرزا صاحب کو عداد و شمار کا مطلب اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان قیام پاکستان سے لے کے دو ہزار بائیس تک عمران حان کی حکومت تک ستر ارب ڈالر یہاں پہ اس ملک پہ قرض تھا جو آج ایک سو پچیس ارب ڈالر ہو گیا یعنی ان کا وہ جو ڈیڑھ سال یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے کہ انہوں نے ملک بچانے کے لیے انہوں نے نواز شیف اور نواز شیف کے خاندان کے لیے وہ کہتے ہیں ہم سال سوہ سال حکومت نہ لیتے ہیں انہوں نے ملک بچانے کے لیے نہیں نواز شیف کو بچانے کے لیے شیف خاندان کو بچانے کے لیے ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے ڈیڑھ سال پہ خلچ گیا جلی مقدمات انہوں نے بنایا تھے پیپلس پارٹی نے ہم نے بنایا تھے دوسری بات ہی رہ گئی کہ اس ڈیڑھ سال میں کوئی ایک بفادے آمامے کوئی منصوبہ شروع کیا ہو عوام کو ریلیف دیا ہو بجلی کے نرک کم ہوئے ہو تو آج یہ کہہ رہے ہیں آپ کسی پوشی بھائی نے جو بات کی ہے نا آپ ایسے کریں انہوں نے سو دن کا پلان دیا تھا مرانہا نے کہ ہم سو دن میں یہ کام کریں گا یہ بتا دیں ایک بھی ثابت کر دیں انہوں نے سو دن میں کیا کیا ہے میری بات سنیں آپ ایسے کریں بزدار کا اور مریم کا جتنے دن کی حکومت ہے نا آپ بیٹھ جائیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کون کون سے کام کیا ہے وہ ہم کو کیا ریلیف دیا ہے آپ بھی بتا دیں بزدار کی تو بات ہی نہ نہ کریں وہ پی ٹی آئی سے بہت بڑا بلنڈر ہوا جو انہوں نے بزدار کو بنا دیا پہلے دیکھیں ہم نے تین سال کو پی ٹی آئی مانے نا بلنڈر ہوا پی ٹی آئی مانے نا بلنڈر ہوا پی ٹی آئی مانے نا مانے جب پورا پنجاب کہہ رہے آپ وہ ایک کیفیت چیک کریں جو ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے یعنی وہ پاپولر جماعت ہو گئی جو فیڈریشن کی کبھی جماعت ہوا کرتی تھی آج وہ صوبے تک محدود ہے بلاول بھٹو جو لاہور سے الیکشن ہارے وہ کیسے ہار گئے ان کی مقبولیت تو بہت زیاد ہے نہیں نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت نیکس ٹائم کیا ہو جائے گا نیکس ٹائم میں کیا جادو چل جائے گا دیکھیں سارا پنجاب سے کر لیں گے انشاءاللہ ہاں 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 ہا ہے مجلس شورہ ہے یہ جون میں ہماری مجلس شورہ کا اجلاس ہوا تھا آخری تیس جون کو اس کے بعد سے ابھی تک ہم اسی فیصلے کے مطابق اپنی پالیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور فی الحال شورہ کی طرف سے کوئی نیا فیصلہ نہیں آیا ایک بات دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا امید رکھنے کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ امید رکھنے پر یا کوئی فبندی نہیں ہے اچھی بات ہے ہمارا تعلق رہا ہے مسلم لیگ نے ان کے ساتھ اور ابھی بھی ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا لیکن جو سوال ہے حکومت میں شامل ہونے کا یا حکومتی پالیسیوں کی حمایت کا یا ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ سمجھنے کا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ایک بات دائیے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو الیکشن ہوا اس میں مولانا اور آپ کی پارٹی کے پی میں کس سے ہرے ظاہر ہے سب کو پتا ہے کوئی اس میں کوئی بڑا سوال نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اگلا سوال کریں کس سے ہرے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی سے ہرے اور آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی الائنس کرنے کے دھاندلی کے خلاف جی اچھے یہ کھلت ازاد نہیں ہے الائنس کی بات تو ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی تو ہماری نہیں ساتھ چلیں گے ان کے حکومت کی بجائے پاکستان تحریک مجھے مجھے صرف سمجھائیں نا کہ میں یہ سمجھا دیتا ہوں دیکھ یہ ہے حضرت میری گزارش ہے کہ اس طرح کی جو اور تحریکی انصاف میں ابھی کوئی بقاعدہ کوئی اعلانی اتحاد تو نہیں ہوا جب احاد ہوگا تو امیدوار بھی ہوگی میں میں سمجھتا ہوں سر مجھے بڑے سیمپلی سی چیز سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قومی صدا کی سیاست جو ہے وہ انڈیویجو اور حلقوں کو مدنظر رکھ کر نہیں کی جاتے ہیں سر اوورال ہر جگہ سے ہارے ہیں آپ ایک ہلکے سے نہیں ہارے علی امین گنڈا پور سے اگر دوبارہ الیکشن ہو جائیں تو مولانا فضل امان علی امین گنڈا پور سے جیت جائیں گے حضرت جیتیں گے یا ہاریں گے وہ بات کا سوال ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ اوورال پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھیں مجھے بریک پر جانا ہے اچھا خیبر پستونخواہ میں جو انتحابات ہوئے آپ اس کو ہلکے میں کیوں لے کر جا رہے ہیں ہم نے ایک قومی سطح کا موقع پہ اختیار کیا ہے آپ اس کو ایک ہلکے میں محدود کر کے مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی جو ایک سیاسی سمجھ ہے اگر جس سوال کا جواب آپ کے پاس نہ ہو وہ آپ نے نہیں دینا تو آپ کی مرضی ہے میں بریک پر جا رہا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر دوبارہ پوچھ لیتے ہیں یہی سے بات کو شروع کر لیتے ہیں قومی دائرے میں پوچھ لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین اس وقت جو سیاسی منظر نام ہے اس پر حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس کسی طور پر دو تہائی اکثریت آ جائے آج سینٹ میں ایک بل بھی جمع کروایا گیا جس کے پہلا مقصد جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ترمیمی بل ہے ججوں کی تعداد سپریم کٹ آف پاکستان کے وہ سترہ سے بڑھا کر تئیس کیے جانے کی بات کی جاری ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ججوں کی عمر میں اضافہ ہو چاہے اور قاضی فائزی سا آگے کنٹینیو کریں تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے گی اس کے لیے مولانا فضل ایمان کا ساتھ جانا ضروری ہے لیکن حافظ غزنفر عزیز جو کے رینمائی جی یو آئی کے مرسا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل لیسی کوئی بات نہیں ہے مجلس شورہ کو جو فیصلہ تھا وہی اس وقت تک برقرار ہے اور لاہور میں مولانا فضل ایمان جب اتفاق و اسپیٹل گئے تھے تو ان کی جو ریپورٹس اور ان کی وہ معالج نے جو ریپورٹ دی تھی میاں شہباز شریف کو وہ تیمارداری کے لیے آئے تھے کوئی اتحاد والی بات ہی نہیں ہے بہت مشکور ہوں مرزا جوید محر صاحب جہاں پر موجود ہے حافظ زشان رشید موجود ہے خواہر نحید محل موجود ہے اور ابھی حافظ زشان رشید صاحب آپ کو مبارک بات دینی آپ پارٹی کے دوبارہ لاہور کے جنس سیکٹری ہو گئے ہیں آجی الحمدللہ اج سر میں آپ کی ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کریں 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 آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ملک کے لیے نہیں یہاں پہ افراد کے لیے قانون سازی ہوئی یعنی نواز شریف کے لیے نیپ کے قوانین بدلے گئے آپ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے باجوا صاحب کی وہاں پہ سارے اتحادی موجود تھے باجوا صاحب کی توسیق نہیں کس نے قانون لے کے باجوا صاحب کی بھی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ صرف جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس ملک کے آئین کیوں ترمیم کی جاری ہے یعنی جیسے تیسے بھی ہو مولانا کو ملائے دو تہائی ایک صریعت نہیں ہے لیکن یہ اس قانون سازی کو کرنے جاری ہے یعنی یہ اس سے بڑا اس ملک کے لیے علمیہ کیا ہو سکتا ہے اور جو بات آپ نے وہ کہی جنرل باجوا والی تو بات یہ ہے کہ وہ تو ہم کیا بھی چکی ہیں کہ وہ غلط فیصلوں میں سے ایک تو آپ غلط فیصلے جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر غلط فیصلے ہوتے ہیں اس کا برملہ اعتراب بھی کیا گیا وہ تو برملہ اعتراب بھی کیا گیا ایسے آپ بطور جنرل سکی بتائیں آٹھ ستمبر کے جلسے میں لاہور سے کتنے بندے لے کے جا رہے ہیں لاہور سے دس ہزار سے زائد بندہ جلسے کے لیے دس ہزار سے زائد بندہ جو اپنی مدد آپ کے تحقیق ہے کسی کی ڈیوڈیاں شوڑیاں نہیں لگی وہ کہنے ڈیوڈیاں لگے گی وہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے سر گاڑی شاہدی ہیں تو کرنی ہے گاڑی تو ریج کرنی ہے وہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے وہ اپنی کنوینس پہ جاتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے بسے فراہم کرتے پیسے فراہم کرتے بریانی فراہم کرتے تحریکی انصاف کا کارکون مرزا صاحب نہیں بریانی دے رہے وہ خود جاتا ہے خود اپنی انکٹنیاں سے جانگے میں کہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جتنے ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ دیکھیں گے میں آپ دو دن میں بتا دوں گا کہ کیا کیا ڈیوٹی لگی ہے مرزا صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ آٹھ طریقوں نہیں بلکہ سات طریق کی رات کو میرے پاس آجیں میں آپ کو بندے گنتی کروا دوں گا اگر دس ہزار سے کم ہوئے بندے اگر دس ہزار سے کم ہوئے تو پھر میں سیکری جنرلشیپ چھوڑ دوں گا میری بات سنے آپ نے کہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تیاد جائیں گے میں کہتا ہوں اپنی مدد آپ کے تیاد آپ پانچ ہزار پورے کر دیں تو جو کہیں گے میں آپ کو مرزا صاحب کوئی بات ہوں اپنی مدد آپ کے تیاد نہیں جا سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اپنی گاڑیاں ان کے پاس تھے دی اچھے کے رہنے والے زیادہ ووٹر پاکستان تاریکین صاحب غریب لوگوں سے زیادہ امیر لوگوں کے ان میں ہیں کھاتے پیتے لوگ زیادہ ہیں آم آدمی کی جماعت ہے کھاتے پیتے لوگ تو ہیں نا آپ ماننا پڑے گا کھاتے پیتے تو سبھی گڑی ہڈیاں نے زیادہ نے زیادہ پان لو ہڈیاں لگوان جانگے چانت لوگ جانگے انجوائے کرنا رحمود دا چکر لالیے جنابہ اور آئیونڈ دس ہزار بندہ لیکن میں کھانا دیاں دس ہزار بندہ کھانا دینے وہ تیار ہو مرزا صاحب آگ رہا ہے کہ اگلی دوبار بھی ٹکٹ نہیں مل دیئے ٹکٹ کی بات لیا دا ہے نہیں نہیں وہ پوری پوری پارٹی کے لئے دھڑا دھڑا کٹ رہے ہیں جی وہ ہمیشہ اور مشکل وقت میں بھی ساتھ رہے ہیں جیسے آپ مشکل وقت میں ساتھ ہیں مرزا صاحب مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں یہ تو پولٹیکل پارٹ جنسی پہ جانے والے لوگوں کو کھانا دیں گے تو پھر اگلی دوبار ٹکٹ دو نہیں نا ملے گی نہیں نہیں وہ کہنے دس ہزار ہوگی نہیں دس ہزار جائے نہیں سکتا دس ہزار انہوں نے چار سال میں عوام کو دیا کیا مجھے بتائیں چار سال کی کوئی کارکنگی تھا بتائیں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ بہر سے آئیں گے پاکستان نوکری کرنے کے لئے تو ان کے دور میں تو میرا خال اتنی لینے لگی ہوں انتی لوگ باہر جانے کے لئے کوئی بتا دے کوئی نوکری آپ نے دی ہے آپ بتا دے کوئی آپ نے گھر دی ہے آپ نے ایک بزدار دیا پنجاب کو میری باز نے آپ نے ایک بزدار دیا اب صرف پنجاب کو بزدار نے 35 لاکھ ڈاکٹرز انجینئرز پرفیشنلز اسات ازا اس ملک سے پچھلے دو سال کے عرصے میں ملک چھوڑ گئے ہیں اور دو سال میں کون اقتدار میں تھا یہی لوگ تھے ہف صاحب ریکارڈ درست کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے پانچ برسوں میں میرے اس صوبے کے ایک ڈاکٹر کو نوکری نہیں دی سر بیروزگاری کا توفان لے کے آئی تھی یہاں پر جو تھا ہزار جو ایڈوکیٹرز ہیں وہ بھرتی کے لیے مارے مارے پھرتے رہے ہیں آپ ان کے لیے بات کر رہے ہیں جنہوں نے کوویڈ میں خود کیسر کیسر سے مقابلہ کرنے کے ساتھ اس مشکل سے کرونا سے بچائے ہیں سر میری بات سنے اگر وہ نوکری کرنے کے لیے جا سکتی تھی تو باقی کام بھی وزارت کے کر سکتی تھی کیے بیروزگاری جتنی بیروزگاری آپ کے دور میں مجھے کسی سے کوئی دیکٹروں میں پوچھ لیجئے اپنے ایڈیا سے پوچھ لیجئے گا سر ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں آپ نے ڈاکٹروں کی بات کی میں نے ڈاکٹروں کو کلیر کر دیا میں نے ڈاکٹروں کی بات کی ہیلتھ کارٹ تھی آپ نے تو جو فری شوگر بلیڈ پریشر کی دوئیں مزید دی کینسر کی بات کر دی سر جو اچھا ہے سہر کارٹ آتے دیا لوگ تحریف کرتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہیلتھ کارٹ آپ نے دیا وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تھا پہلے لیکن بہتر خان صاحب نے جتنا اس کو اسپینڈ کیا وہ میانوازشریف صاحب نے جاری کیے تھے لیکن میں کہتا ہوں پرویزلائی نے دیابل وان ڈبل ٹو دیا تعریف کرتے ہیں وہ پرویزلائی نے دیا وہی کہہ رہے ہیں پرویزلائی نے دیابل وان ڈبل ٹو دیا لیکن پرویزلائی نے تو چند مقام پر مجلل صاحب چھوڑیں باقی بات چھوڑیں مجلل صاحب حکومت کے خلاف تحریک شروع ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے سر ابھی میں کہتا ہوں یہ صبر کریں انہوں نے چار سال حکومت کی ہم نے ایک تجازی جلسہ نہیں کیا یہ چار سال صبر کریں اور چار سال کے بعد ہمارا رزلٹ اور میرانگان کا رزلٹ دیکھیں خجاب کا بزدار کا اور مریعہ نواز کا رزلٹ دیکھیں اس کے بعد بیمس پارٹی نے پورا وہ لانگ مارچ بلاول نے کیا سر وہ ہوتا ہواں تنگ آ چکے اسی تنگ آنٹ جنگ آنٹ آپ نے دیکھا نہیں کہ مولانا صاحب سرویسز میں نوازشریف کی عادت کے لئے ہے پھر وہ نراض بھی ہو گئے چونکہ یہ پنجاب میں ان کے پاس کپیسٹری نہیں تھی لوگ نکلتے نہیں تھے مولانا تو یہاں سے اپنا کافلہ لے کے وہ چلے گئے تھے تو کیا انہوں نے کوویٹ کا خیال نہیں کیا کوویٹ ایس او پیس کی خلاف برزی کی میں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب کوئی تحریک چلنے والی ہے حکومت کے خلاف یا نہیں حضرت بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے جو ہم نے نعرہ دیا ہے وہ ہے ایوان نہیں میدان اور ہماری اپنے طور پر جو تحریک ہے وہ تو جاری ہے پورے ملک میں ہم جلسے کر رہے ہیں مظفرگڑ میں ہم نے عوامی اسمبلی کا انعقاد کیا پشاور میں کراچی میں اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی ہم کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ حالی عزیز آپ دیکھیں گے باقی انوانات کے علاوہ ہمارے شیڈول آئے ہوئے ہیں ساتھ ستمبر کو انشاءاللہ لاہور میں بھی خط میں نبوت کانفرنس ہو رہی ہے وہ تو ایک ایلیدہ کانفرنس ہے وہ تو ایک ظاہر ہے وہ ایک الگ علمان ہے وہ تو ہم ساتھ کے ایمان کا حصہ ہے وہ ایک ایلیدہ چیز ہے اس کو سیاست کے ذات درست ہے آپ کی بات درست ہے لیکن یہ کہ بارہاں وہ بھی ایک عوام میں جانے کا ایک موقع تو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکتوبر میں بھی جلسوں کے شیڈول آئے ہوئے ہیں تو پورے ملک میں ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ منتخب ہوئی ہیں یہ عوامی نہیں ہیں یہ اداروں کی اسمبلیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں مہنگائی ہے بجلی کے بلوں میں جو حالت عوام کی کر رکھی ہے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی لینا مشکل ہو گیا ہے اور بجلی کے بل کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو اس موقع پر عوام اس قدر بے بس ہیں آپ کو کم بل آیا کی نہیں آیا مجھے تو نہیں آیا حضرت آپ کو چودہ رفے کم بجلی یونٹ نہیں آیا آپ کو پانچ سو سے زیادہ یونٹ ہوں گے پھر آپ شاید مجھے معلوم نہیں میں نے ابھی تک دیکھا لیا آپ میرے آدمی ہیں آپ کے ایسی زیادہ چلتے ہوں نہیں نہیں میرا حضرت ایسی بات نہیں ہے وہ پانچ سو یونٹ تک تھا اتنا ریلیف اگر مل بھی جاتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ ریلیف دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو عوام کی حالت ہے وہ اس کے مقابلے میں یہ ریلیف کچھ نہیں ہے تو اسی بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بجٹ آیا ہے لوگ میں مانتا ہوں مسائل ہے میری گزارش ایک اور سن لیں لوگ نکلتے کیوں نہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں ریلیف عوام کے بجائے سرمایہ دار طبقے کو ملا ہے جاگیدار کو ملا ہے اشرافیہ کو ملا ہے اشرافیہ کی جو سہولتیں ہیں ان کو جو پرکس اور پریولیجز ملتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے جب آپ عوام کے ہمدرد ہیں عوام کے خادم کہلاتے ہیں پھر حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ اسے عوام کا درد ہے تو اسے سارا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کے بجائے کچھ بوجھ تو اشرافیہ کی طرف بھی منتقل کرنا چاہیے یہاں ایسے آپ کے افسران ہیں کہ جن کے گھروں میں چھے چھے ایسی چلتے ہیں دس دس ایسی بھی کئی جگہ پر چلتے ہیں اور وہاں سارا دن چلتے رہتے ہیں کوئی بند بھی نہیں ہوتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہیں پورے دن کے لیے سارا ان کا بجلی کا بل ماف ہے حکومت کے خزانے سے جاتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ صرف ایک پہلو کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے بہت سارے ملٹپل ایشوز ہیں جن کی طرف جانا چاہیے اسلاحات کرواتے ابھی تو یہ ساری صورتیہ نہیں بنی یہ اشرافیہ کی جو مرات ہیں ہمیشہ سے ہیں آپ پہلے آپ مولانا فضل ایمان تو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں خیر یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ غرت فہمی ہے کہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اس پر ابھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جیتنی طاقت ہے ہم اس کے مطابق اپنا زور ڈالتے ہیں اس کے مطابق اپنی بات بھی کرتے ہیں عوام تک پہنچاتے بھی ہیں اور اس حوالے سے ہمارا موقع فاضح ہو رہتا ہے لیکن جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں لوگ نراض ہیں جو کبھی اکیلے آتی ہیں کبھی اتحادیوں کے ساتھ آتی ہیں صحیح ہے آپ سنسر صاحب کہہ رہے ہیں لوگ تو مطمئنی نہیں ہیں اتنی میں گائی کی ہوئی ہے آپ نے دیکھیں ابھی چار ماہ حکومت کو گئے تو چار ماہ میں تو آپ ایک گھرنی نہیں ہو پیچھلے بھی پچھلے ٹائم بھی تو آپ نے کھنا پنجاب میں ہمارا کب تھا چار دین میں سو دن ہوتا تھے ہیں ویسے پورے سو دن کا سو دن کا میں کہتا ہوں آپ کسی دن پروگرام کر لیں سو دن کا بزدارکر کار لیں اور میں مریم نواز صاحب کا کروں گا آپ میں نے پتا دے تو سو دن میں دودھ بچوں کو دینے کا اعلان ہوا سو دن میں بجلی سستی کرنے کا اعلان ہوا سو دن میں صورت دینے کا اعلان ہوا اعلان 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 میں آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں ذرا اس پنجاب قومنٹ نے مجھے بتائیں کہ اس سو دن میں چار مینے کی حکومت میں کوئی ایک ایسا کام بتائے جو عملن ہو گیا ہو جو اعلان سے ہٹ گئے ہوا ہو بتائے نہیں نہیں بیشمار ہم نے بیشمار ایسے کی ہے ابھی آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آہاں تھوڑی سی بارش کے بعد جو پورے لہور میں دودھ شہد کی نہریں بہر رہی ہیں آئے آپ کو میں دکھا ہوں بھائی جانا جی خیر بارش کا پانی کھڑا ہونا تو بہت ہے لیکن صفائی کا جو نظام میں کہتا ہوں مہجین صاحبہ نے کیا ہے بزدار کے دور میں لہور کا نجم علی صاحب پروگرام کرتے رہے ہیں میں خود بزار میں نے کس کے پیسے کی ہے آپ نے تو لہور کا جو عشر کر دیا تھا چار ماہ میں تو ہم اس کا پورا نشہ کر دیا ہے حفظ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں یہ بریادی ایشیوز ہیں بزدار پورا لہور جیسا مارڈر شہر ہے تین سال میں انہوں نے طبعہ کر دیا بزدار میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں صاحب تین سال انہوں نے ختم کر دیا سوال کرنا چاہ رہا ہوں صاحب عثمان مزدار اور مریم نواز کا مقابلہ ہو سکتا ہے سر میں مریم نواز بمقابلہ تحریک انصاف آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری حکومت کی پالوسی تھی کہ ہم نے بارشی پانی کو عثمان مزدار کون تھا سر پالوسی تو تحریک انصاف کی تھی نا اب سن بھی لیں نا سر تحریک انصاف کی پالوسی تھی تحریک انصاف نے بارشی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے لاہور کے چھ مقامات پر زیر زمین ٹینکرز بنائے جس سے نہ صرف پانی محفوظ ہوا بلکہ وہاں پہ جو روڈوں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا لکشوی چوک میں جو اس کے علاوہ باغ جرہ والے ایلیا میں وہ پانی محفوظ ہونا شروع ہو گیا بعد بھی وہی پانی ہارٹی کلچر میں استعمال ہوتا تھا کیا یہ انقلابی نہیں منصوبہ تھا پھر دوس بارکیٹ میں جو انڈر پاس ہوتا ہے وہاں پہ زیر زمین بڑے بڑے کیمپ آفیس لگا سکتے ہیں اس قوم کا پیسہ میں جو سکتے ہیں ذاتی تشریل پر خرچ کر سکتے ہیں آپ پر محفوظ کر سکتے ہیں بجرہ لاہور کا چار سال میں آپ نے جو حشر کیا ہے چار سال میں بلدار نے جو کودا کرکڑ کا حشر کیا ہے میں کہے تو ہم جو چار ماہ میں پھر سکتے ہیں اچھا بات سنیں بلدار نے جو پنجاب کا حشر کیا ہے چار مینے میں بتائیں نمبر ایک نمبر ایک چار ماہ میں ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سات سو وین جو صحت کیلئے ہے گاؤں گاؤں ہر کسوے میں ہم نے بیٹھی ہے آپ کہیں کہ یہ بھی نہیں پہنچی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں فری دوائی شگر کی جو آپ نے بلیڈ پریشر کی وہ ہسپتالوں میں پہلے کی پالوسی تھی ہم نے شروع اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کینسر ہسپیٹل کا جو افتتا ہے آپ نے چیک کریں کہ لاہور میں بہت بڑا کینسر ہسپیٹل انشاءاللہ بان رہا ہے کیونکہ جو شوکت خانمکار اعلان تو آپ نے سولر کا بھی کی ہے بہجان زمین میں وقف کر دی ہے ان کو پیمٹ بھی کر دی ہے پیمٹیں کس کو دی دودھ کی بھی پیمٹ ہوگی ہے یعنی اس ملک کی حالت دیکھیں اٹھے کی قیمت دیکھیں اٹھے کی قیمت دیکھیں ایتنا ہے ایتنا ہے ایجوکیشن کا بجھٹ نہیں ہے جتنا وہ بجھلی ہم نے کم کی چودان پہ ہم نے بجھلی کم کی گھروں کا اکسی آرہا ہے کون اس کو بیچ رہا ہے طالب علموں کو طالب علموں کو طالب علموں کو ہم نے الیکٹرک بائک دی طالب علموں کو ہم نے الیکٹرک بائک دی آٹا ہم نے سکتا کیا اور بہن جان اس وقت بجھو آپ آتے ہی نہیں تھے چار سال میں آپ نے جو بزدار نے پنجاب کا اشر کیا ہے وہ اتنی جلدی چار سال کا گند چار ماہ میں ختم نہیں ہو سکتا آپ نے جو لاہور کا کر دی ہے جو آپ نے لاہور کا کودہ چار ماہ میں وہ نہیں ٹھا سکتے میزا صاحب اس مشکل حالات میں جہاں پہ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے کوئی قصد نہیں چھوڑی گئی بتائیں پنجاب اساملی میں تحریک انصاف کے کتنے رکنے اساملی ہیں بتائیں ذرا تو آپ حکومت بناتے ہیں اگر آپ کے ہیں تو آپ حکومت بناتے ہیں اچھا نوائی شریف صاحب نے تکاہ دیا آپ کے طریقے انصاف حکومت بناتے ہیں سر میں نے خلق کسٹننگ بڑی ہو گئی ہم پروان کے آخر کی طرف بڑھتے ہیں سر آپ صاحب حکومت خلاف تحریک چلتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو سر تحریک انصاف تو عوامی سر جلسے آپ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں بھی جرائے جاتے ہیں کوئی تحریک چلاتے ہیں نظر آ رہی ہے کرنے نہیں دیے جارہے آپ کو پتا نہیں ہے ایک جلسہ تو ہم نے خود وڈراؤ کر کے جب وہ کرنے دیں گے تو پھر آپ کریں گے نو نو ہم کریں گے آٹھ سکتبر تو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا سر وہ تو بائیس والا بھی شیر مروہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے چھوٹی ہیں رکھ دینا تحریک ہے تحریک چلے گی تحریک چلتی بھی نظر آ رہی ہے کل نہیں چلتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو چلتی بھی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آپ کے جلسوں کے علاوہ آپ کوئی بڑی عوامی تحریک چلتی بھی نظر آ رہی ہے حافظ غزنفر صاحب آواز پہنچ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے آپ کے جلسے اپنی جگہ پر کوئی بڑی تحریک حکومت کی خلاف چلتی بھی نظر آ رہی ہے کٹھے ہو کے حضرت جب یہ چیزیں اپنے اس کی طرف آگے بڑھیں گی میچور ہوں گی میچور ہوں گی جیسی جماعتیں آپ اس میں بیٹھیں گی تو پھر اس کے امکانات موجود ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تمام رینموں کا تشریف لانے کے لئے مرزا جویس صاحب آپ کا شکریہ حافظ دشان صاحب آپ کا خواہر ناید مول صاحب آپ کا حافظ غزنفر عزیز نے ہمیں جوائن کیا آج کے پرگرام میں اتنے اللہ حافظ